موسیقی فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نوید سیالوی صاحب کی طرف ان سے میرا آج کا موضوع کے حوالے سے آخری سوال ہے کہ آپ برکات روزہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں انتہائی اہمیت کا حمل آپ نے سوال کی ہے برکات روزہ کی حوالے سے روزہ کی بہت سری برکات ہیں جو انسان روزہ رکھتا ہے لجلہ وعلا اس کو کئی امراض سے دور کر دیتا ہے اور روزہ کئی برکات کا ذریعہ بنتا ہے مثال کے طور پر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ جلہ وعلا اسے بے حیائی سے محفوظ فرما دیتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان جھوٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو روزہ کی حالت میں مجھے کسی کی غیبت نہیں کرنے چاہیے مجھے زنا نہیں کرنا چاہیے مجھے کسی کی جان بخلت نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہیے کسی کا حق نہیں پامال کرنا چاہیے تو روزے کی بہت سری برکات ہیں تو ہمیں چاہیے کہ روزے کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں تاکہ دیکھنے والا معسوس کر سکے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں بلکہ جو لوگ کئی امراض میں مقتلع ہوتے ہیں تو حالت روزہ ایک ایسی برکت ہے کہ آپ کم کھائیں گے چونکہ روزے میں ایک وقت ہے تو صبح کھائیں گے شام کو کھائیں گے پورا دن نہیں کھائیں گے اکثر و بیشتر لوگ ایسے مجھے ملنے کو ملے ہیں جن لوگوں کو میدے کا مرض ہوتا ہے یہ تضابیت ہوتی ہے تو روزے کی برکت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ پاک اس مرض انہیں نجات اتا فرما دیتا ہے اسی طرح بلیڈ پریشر کے مریض دوست بھی مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کریم ہمیں ان امراض سے یعنی سکون اتا کر دیتا ہے نجات اتا کر دیتا ہے تو روزے کی بہت سری برکات ہیں گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے انسان بہت سری امراض سے بھی بچ جاتا ہے ویسے صوفیہ کے ہاں مشہور تھا کم خفتن کم گفتن کم خوردن کم کھانا کم سونا اور کم بولنا تو حالت روزہ ہمیں یہ برکت اتا کرتا ہے کہ ہم سے سب چیزیں کم کم کر دیتا ہے جو کام کم کیا جاتا ہے ماشاءاللہ عزت ماب حضرت علامہ مولانا محمد نبید شیالوی صاحب نے آج کے موضوع کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اللہ کریم ہمیں جو ان کی گفتگو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں فیضاد رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے خصوصی طور پر حضرت علامہ مولانا محمد نبید شیالوی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں اور جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے نبی تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں نبی تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے دل کو ہم مت لائے ہوئے ہیں ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے ہوئے ہیں انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستیں تسلی آقا سر پہ رکھ دیجئے میرے کالی کملی والے آقا سر پہ رکھ دیجئے زرا دستیں تسلی آقا ہم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں ہم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں ایک جلک آج ایک جلک آج تھی کاغو بد خزرا کے مقیم ایک جلک آج ایک جلک آج تھی کاغو بد خزرا کے مقیم کچھ بھی ہے دور سے ہاں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی دنارے پہ لگائے ہوئے ہیں اور کیا وہ ڈوبے جو ہوں ہمت کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو ہمت کے ترائے ہوئے ہیں اور کٹ گیا ہے تیری تعلیم سے ماتا اپنا کٹ گیا ہے تیری تعلیم سے ماتا اپنا صرف رسمو رہے ہیں دنیا ہی نبائے ہوئے ہیں صرف رسمو رہے ہیں دنیا ہی نبائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمار کا بھاری ہو نسی اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انمار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے نگائے ہوئے ہیں سرکار بھی آئے ہیں فائزان رمزان فائزان رمزان فائزان رمزان فائزان رمزان فائزان رمزان ہرد چو لیا موسیقی